اسلام علیکم میں محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی رو لاہور سے آج بورنگ کے مطلق آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں بورنگ ہم دو طریقے سے کرتے ہیں سلنڈر بلاک کی سلنڈر بلاک کی بورنگ کرنے کے لیے ایک طریقہ یوز کرتے ہیں ہم جیسے یہ بلاک ہے بلاک کے اوپر بورنگ مشین جیسے یہ بلاک ہے بلاک کے فیس کے اوپر ہم بورنگ مشین بان دیتے ہیں یہ والی یہ والی بورنگ مشین کو بلاک کے فیس کے اوپر بان دیتے ہیں اور اس سے بورنگ کرتے ہیں کیونکہ اس کا فیس چھوٹا ہوتا ہے اس کے فیس کو بلاک کے اوپر بانتے ہیں جس سے اس کے فیس اور بلاک میں ایک سے دو تھوزن کا فرق رہ جاتا ہے اور باس ٹیمپ ایک تھوزن کا رہتا ہے باس ٹیمپ تین سے چار تھوزن کا بھی یہ بورنگ کا فیس فرق ڈال دیتی ہے کیونکہ یہ بار بار ہم بورنگ کو کھولتے ہیں بانتے ہیں اور اس کے فیس چھوٹا فیس ہونے کی وجہ سے یہ فیس اوپر سے گھس جاتا ہے اور دی شیپ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا بورنگ کا ایکسس سیدھا نہیں ہوتا بورنگ کا ایکسس سی لینے کے لیے اس کا صحیح طریقہ ہے کہ بلاغ کو بورنگ مشین جو بڑی بورنگ مشین ہے جگ بورنگ مشین ہے سلنڈر بلاغ بورنگ مشین ہے اس پہ باندھیں بورنگ مشین پہ باندھنے لگے ہیں جو بلاغ جس پہ بلاغ پہ بورنگ مشین باندھیں گے بلاغ پر بورنگ مشین باندھیں گے تو بلاغ کا فیس سکالر والی سیٹ سے ریتی سے یا بٹی سے اچھے طریقے سے ساف کرنے کے بعد پھر اس پر اس کو بورنگ مشین باندھیں اب یہ بلاغ ہم نے اُلٹا کر کے باننا ہے سب سے پہلے ہم اس کا یہ والا فیس ساف کریں گے سب سے پہلے ہم بلاغ کے فیس پر ہلکی سی فائل کریں گے اگر اس کے کچھ چوٹ لگی ہوئی ہے تو وہ ساف ہو دیں گے یہ دیکھیں ہلکی سی فائل کریں فائل کرنے کے بعد فائل کرنے کے بعد ہم اس پہ کرنے کے بعد اس پر ہلکی سی بٹی لگائیں گے زیادہ نہیں ہلکی سی ہلکی سی بٹی لگانے کے بعد یہ نیچے سے بالکل ساف ہو گیا اب اس بلاغ کو بورنگ پر باندھیں گے بلاغ فیس نیچے سے ساف کرنے کے بعد ٹیبل پر ہم نے اس بلاغ کو باندھنا یہ دیکھیں اس بلاغ کو باندھنے کے لیے ہم نے چار جگہوں سے بلاک کو باندھا ہے ایک یہ ٹیک لگائی ہے ایک اس ٹیک سے اس کو ٹائپ کیا ہے دوسری طرف یہ دوسری ٹیک سے ٹائپ کیا ہے دو ٹیکیں اس کو نیچے کھینچنی کے لیے لگائی ہے ایک یہ لگائی ہے ایک اس کے بیک سائٹ سے لگائی ہے اس سے بلاک کو انہیں باندھ دیا چھوٹی بورنگ ہے جو وہ ایک پوائنٹ سے ہی مشین ٹائٹ ہوتی ہے وہ اگر اس کو ٹول زیادہ لگائیں تو مشین اپنی جگہ سے ہل بھی جاتی ہے اور اس کا سائز خراب ہو سکتا ہے لیکن یہ جگہ بلاک چار جگہوں سے باندھ آ گیا ہے اس لیے اس کے ہلنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ پورے ٹیبل پر باندھا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کا ایکسس اس کی لائن سیدھی ہوتی ہے اب اس کا بور سینٹر کرنے کے لیے ہم یہ ایک گیج یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک ڈیل گیج یوز کریں گے ڈیل گیج کو باندھ کے اس کو ہم سینٹر کے اندر کر دیں گے ایسے اور اس کو گھمائیں گے ڈیل گیج کو گھمائیں گے اس کی ریڈنگ اس جگہ سے اس جگہ سے اس جگہ سے چیک کریں گے اگر اس کی ریڈنگ میں کوئی پارک ہو تو ہم اس ہینڈل کی مدد سے اس ہینڈل کی مدد سے اس کو سیدھا کریں گے جیسے کہ یہ ادھر سے بھی ٹھیک ہے اور یہ ادھر سے ٹھیک ہے یہ بلکل یہ ہینڈل والی پوزیشن ٹھیک ہے اب یہ ادھر والی پوزیشن یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ ہے یہ اس ہینڈل سے ہم کریں گے یہ والے ہینڈل سے یہ والے ہینڈل سے ہم یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ لیفٹ آئیڈ اس سائٹ سے کنٹرول کریں گے اب یہ چاروں طرف سے یہ بور سینٹر ہو گیا اب ہم اس گیج کو کھول سکتے ہیں اس کو کھول دیں گے اور اس کی بورنگ سٹارٹ کریں گے اب اس مشین پہ دو ٹول ہم نے لگایا ہیں بور سیدھا کرنے کے لیے ہم نے ڈیل گیل یوز کی ہے بور سیدھا کرنے کے لیے ڈیل گیل یوز کی ہے بورنگ پہ لیے ہم نے یہ ٹول یوز کریں گے یہ والا ٹول اور کالر کو لیول کرنے کے لیے یہ والا ٹول یوز کریں گے ایک سپنڈل پہ دو ٹول اٹ ٹیم لگے رہیں گے پہلے یہ والا بور ہوگا یہ دیکھیں اس مشین کو ہم نیچے لے کے آئیں گے الیکٹر کنٹرول مشین ہے یہ دیکھیں یہ بلکل قریب آگے گا یہ قریب آگے اب ہم اس کو سپنڈل کو چلائیں گے اور مشین کے آر پی ایم کو سیٹ کریں گے یہ بھی الیکٹر کنٹرول مشین ہے یہ سوچ سے ہم اس کی سپیڈ سیٹ کریں گے یہ سپیڈ اس کی پوری ہو گئی یہ گیج بند کر دی اب ہم اس کی چال کو نیچے کی طرح اس کی فیڈنگ اون کر دیں گے جیسے ہی اس کا بور مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کی کالر یہ اوپر والے ٹوب سے اس کی کالر کو لیول کریں گے مشین کریں گے پھر اس کے بعد اگلا بور کریں گے جس طرح بلک بولنگ شروع کی تھی اب دیکھیں یہ بلک بولنگ کمپلیٹ ہو جائے گا اب سپنڈل پورا کا پورا اندر جائیں اندر سب بلک بور کر دیگر سپورے سلنڈر اب ہم کالر پوریس کی سیٹ پھٹیں گے آج کالر پوریس کو لیول کریں گے یہ دیکھیں یہ 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 لگے لگے لگا لگے لگا بلکل قریب ہی یہ بلکل ٹول نے اس کالر کو لیول کر دیا اب لیول کرنے کے بعد ہم اس کو باہر نکالیں گے اور نیکسٹ بور کو اسی طرح سے کمپلیٹ کریں گے یہ ایک نمبر سلنڈر کے بورنگ بھی ہو گئی ہے اس کی کالر کی فیسنگ بھی ہو گئی ہے اللہ کے فس کی بلکل مکمل ہے اب آپ اس کو دوسرے بوروں کو بھی بور کریں گے اور اسی طرح اس کو بورنگ کے بعد پھر ہم اس کو ہوننگ پہ لے کے جائیں گے اگر آپ کو ہمارا یہ سسٹم پسند آیا ہے یہ مووی پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ